ہیلو فرینڈز اگر آپ لوگ گھر میں ہی فنگر ویکس کرنا چاہتی ہیں اپا لپس کی اور یہاں پھر آپ گھر میں ہی ایک اچھی ویکس کرنا چاہتی ہیں تو آج کا ریویو بہت زبردست ہے اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں جلدی جلدی سے سب سے پہلے یہ میرے پاس ہلاوہ ویکس ہے اس کا میں نے پہلے بھی ریویو کیا ہوا ہے اور یہ جیسے کہنا فنگر ویکس اس طرح سے یہ اپلائی نہیں ہوتی آپ نے لوگوں نے وہ پوری ویڈیو دیکھ لینی ہے پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کس طرح سے ہے جب میں نے اسے بائی کی تھی 1100 روپیس کی مجھے ملی ہے اس طرح کے بوکس میں آئی ہے یہ جتنی ایڈز ساری بلوگرز نے اور بہت سارے لوگوں نے ان کی انسٹرگرام کے اوپر بہت زیادہ ایڈز دی ہوئی ہیں ایڈ کے لحاظ سے جتنی اس کی پرموشن ہوئی ہے اس لحاظ سے یہ بالکل فضول ترین ویکس ہے میری طرف سے آپ اس کے اوپر اپنے 1100 ضائع نہ کریں یہ اگر آپ سٹرپ کے ساتھ کریں گے تو پھر شاید آپ کی ویکس کر دے لیکن یہ بالکل بھی جس طرح دکھائی جا رہی ہے نا یہ ویسی ویکس نہیں ہے تو ہاں اگر کسی کو یوز کرنی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے لیکن مجھے تو اسے یوز کرنا نہیں ہے یا بہت زیادہ ہاتھوں کو خراب کرتی ہے اور یہ اس طرح سے ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے میں نے پورا ریویو کر کے دکھایا ہوا ہے میری ایک ویڈیو ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی میں نے اس کے پر اپنی بیٹی کی ویکس کر کے دکھائیے اس نے بازو کو بہت ڈیمیج کیا تھا اس کے بعد یہ سوفٹ ٹیچ کی میرے پاس ویکس ہے یہ میں نے درہا سے مگوائی ہے ایزی ٹو ویکس ہے بہت زبردست ہے اس کے ساتھ آپ اپلپس کر سکتے ہیں فنگر کے ساتھ کر سکتے ہیں ایزی لی لیکن جب اپنے ہاتھوں اور پاؤں یا آرن ہے گی اپنی باڈی کے اوپر کرنی ہے تو پھر آپ کو اس کے ساتھ سکرپ بغیرہ کی ضرورت پڑے گی جیسے کہ چھوٹے کپڑے ہوتی ہیں نا کورٹن کے اس کی ضرورت پڑے گی اور اس کی جو بلیچ ہے نا ان کی سوفٹ ٹچ کی وہ بھی بہت زبردست ہے انشاءاللہ اس کا بھی ریویو کروں گی تو یہ اتنی سی بوٹل آپ لوگوں کو یہ ملی ہے مجھے دراہ سے فور ہنڈر روپیز کی یعنی تری فیفٹی کے بھی مل جاتی ہے فور ہنڈر کی بھی مل جاتی ہے یہ اس کے ساتھ آپ کو لوشن مل رہا ہے جو آپ کی سکن کو سموت کرے گا اور پھر ساتھ میں یہ جو آپ کے ساتھ پیپر ہے اس کے اوپر پورا لگانے کا طریقہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں نے واش کر لینا ہے پھر آپ لوگوں نے ویکس اپلائی کرنی ہے پھر اس کے بعد سکرپ کے ساتھ اسے کھیچ لینا ہے اور کوئی پین مغیرہ نہیں ہوتی میری بچی ٹین ایج ہے تو میں نے اس کے بازوکے پر اپلائی کر کے آپ کو دکھایا تو بالکل بھی اسے پین نہیں ہوئی تھی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا تو اپل اس بھی بہت اچھے طریقے سے رموف کرتی ہے اور پرائز بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے اچھے اس ویکس کا ایک سب سے بڑی خاص بات مجھے یہ لگیا ہے کہ ہلاوہ ویکس کی بھی اور اس کی ان دونوں کی یہ بات ہے کہ اسے آپ کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آر ریڈی ایسی ویکسنگ ہے کہ آپ ایزیلی ان دونوں کو کپڑے کے ساتھ جو بھی آسانی سے ویکسنگ کر سکتے ہیں یہ جس طرح دیکھیں جی میں نے سٹک سے لیا ہے اور اپلائی کر کے اگر جب میں سے سٹک کے ساتھ ہی رموف کروں گی نا یہ دیکھ لیں لیکن یہ اس طرح سے رموف نہیں ہوتی حلاوہ ویکس بھی اس طرح سے رموف نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ اسے بھی ایک اپلائی کرنے کا پتہ نہیں کیا طریقہ ہے مجھ سے تو کوئی اس طرح سے رموف نہیں ہوتی اس کے لیے پھر مجھے کوٹن کا بزار سے بھی ملتے ہیں وان ٹونٹی روپیز کے میری حلا کے ایک دو سٹریپ کے اندر پورا بازو میں نے کر لیا تھا یہ کپڑا تو اس کے اندر سے ہی نکلا تھا اسی طرح کہ آپ کو کوٹن کے جو کپڑے ہیں وان ٹونٹی روپیز میں آپ بہت دفعہ اپلائی کو یوز کر سکتی ہیں یہ اس کے اندر سے ایک نکلتا ہے آپ بلکہ ایک کے ساتھ بھی اپنی دونوں بازوں کی ویکس ایزی لی کر سکتی ہے یہ دیکھ لیں ایک دفعہ میں اس سارے بالوں کو رموف کرتی ہے جڑ سے رموف ہوئے تھے اور ابھی تک ففٹین ڈیز ہو گئے ہیں ابھی تک بال نہیں آئے تو میں کافی دیر بار ریویو کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو مجھے بہت ساری ریکویس تھی کہ آپ کی اچھی ویکس کے بارے میں بتائیں جو ریزنیبل بھی ہوں جسے ہمیں گرم بھی نہ کرنا پڑے جس کے ساتھ ہمیں ویکس ہیٹر بھی لے رہا نہ پڑے تو یہ ویکس میری طرح سے ریکمینڈڈ ہے اس کے آپ اپلپس کر سکتے ہیں اپنے فیس کے بالوں کو رموف کر سکتے ہیں اور اپنے بازو وغیرہ پہ اپنی لیک کے فل باڈی پہ آپ ایزیلی اسے اپلائی کر کے یوز کر سکتے ہیں میری طرح سے یہ ریکمینڈڈ ہے لیمن کی ہلکیس کے اندر فریکنس ہاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں پاورڈر پہلے لگا لیں تو اس سے بہت ایزیلی ذرا بھی آپ کو پہننی ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا آپ دیکھ لیں یہ تین ایج بچی اور فرس ٹائم میں اپنی بیٹی کی اس طرح سے ویکس کر رہی ہوں تو ورنہ تین ایج بچیوں بہت زیادہ ایریٹیٹ کرتی ہیں تو ایزی طریقے سے آپ اسے اپلائی کریں گے اور ایزی طریقے سے آپ اسے اس طرح سے رموف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں وہ ہی پٹی لے رہی ہوں کھوٹن کی جس کے ساتھ میں بار بار اس کے ساتھ جو ہے رموف کر رہی ہوں مجھے ایکسٹرہ لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑی کہ ایک پٹی میں نے ایک پٹی سے میں نے پورا بازو کر دیا تھا تو دوسری پٹی سے دو میری دو مل لگی تھی کھوٹن کی یہ جی اپلائیس دیکھ لے بہت زیادہ ہونے والی ہے اب سلونس میں جانے کا ہمارے پاس اکثر ٹائم نہیں ہوتا اور ہم نے کہیں جانا تو ایزی لی ہم اس ویکس کے ساتھ یہ وہی ویکس ہے اچھا دراسپ سے میں نے مگوائی ہے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ ایزی لی وہاں پہ جا کے پائے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں ایزی لی آپ سٹیک کے ساتھ ہی اسے روموف کر کے اور اپنے اپلیپس کو روموف کر سکتے ہیں تقریباً فائف منٹ سے بھی کم ٹائم میں آپ اپنی پوری اپلیپس کو روموف کر سکتے ہیں اس کے بعد جی میرے پاس ہے ہمزہ ویکس یہ بھی میں نے عام مارکٹ سے لی تھی یہ مجھے ملی تھی ون ٹونٹی کی یہ دیکھے فنگر ویس کا پہلے میں اپلیپس اس کے ساتھ کرتی تھی اب اچانک کہیں جانا پڑھ رہا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے اپلیپس کرنے ہیں یا فور اٹ سے بال اتارنے ہیں تو آپ ایزی لی اس ویکس کے بھی تار سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھی ویکس رہی ہے اب تھوڑی سی رہ گئی ہے اب کہیں بھی جانا ہوتا تھا تو میں فوراً ہلکی سی اپنی فنگر کے اوپر لے گئے اس ویکس کو اور یہ اونلی اونلی ون ٹونٹی کی آپ کو ایزی لی مل جاتی ہے اب اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے پیسوں پر انگویسٹ کیا کریں تاکہ آپ کے پیسے بھی بچیں اور اچھے سے آپ کی جو ہے نا منیج بھی ہو جائیں ساری چیزیں میں میرے چینل کے آپ کو وہی ریویو ملیں گے یا وہی آپ کو میں پروڈکٹ بزاتی ہوں جو نارمل پرائز میں ہوں افورڈیبل ہوں اور جو اچھی ہوں اس لیے آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب تو ہلاوہ ویکس جو ہے اگر کسی پٹی کے ساتھ یعنی کورٹن پیٹ کے ساتھ اگر آپ یوز کریں گے تو اچھی ہے میلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ فنگر کے ساتھ کریں گے تو اس کا کوئی ریزرٹ نہیں ہے ویڈیو دیکھ لیجیگا